دنیا کے محفوظ ترین اور امیر مول قطر کے بارے میں بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس جانو گے ایسے فیکٹس جن کو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں فیکٹ نمبر وان قطر دنیا کا محفوظ ترین ملک ہونے کا درجہ رکھتا ہے دوستو قطر کے متعلق ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اسے تین بار دنیا کا سب سے محفوظ ملک قرار دیا گیا ہے قطر نے اپنے لو ایسٹ کرائم کی وجہ سے دوہزار سترہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں سی فیسٹ کنٹری ہونے کا احزاز حاصل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس ملک میں دنیا بھر سے ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد سیاحت کے لیے آتی ہے فیکٹ نمبر دو دوستو قطر دنیا کا دوسرا فلیٹ یعنی کہ ہموار سطح والا ملک ہے قطر مالدیو کے بعد دنیا کا دوسرا چپٹا ہوا ملک ہے جب آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو تقریباً سبی جگہوں سے زمین بلکل ہموار نظر آئے گی جہاں پہ پاکستان میں ہائیسٹ الیویشن 26,660 ہے وہیں قطر کی سب سے ہائٹ بلندی والی زمین صرف اور صرف 338 فیٹ ہے فیکٹ نمبر تھری قطر کے بارے میں ایک ایران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے تین گناہ زیادہ ہے استمبر دوزار بیس کی حالیہ مردم شماری سے اس بات کا انکشاف ہوئے کہ قطر میں ایک عورت اور تین مرد کی ریشو ہے قطر کی کل عبادی 27,23,624 ہے جبکہ ان میں عورتیں صرف 7,54,552 ہیں اس ٹائم پہ قطر دنیا کا پہلے نمبر والا ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مرد و خواتین کا تناسب ہے فیکٹ نمبر فور قطر میں صرف 12 فیصد عبادی قطری ہے باقی یہاں پر 88 فیصد لوگ غیر ملکی ہیں جن میں پاکستانی، انڈین، بنگالی اور مصری سب سے زیادہ ہیں قطر اپنے سیاتی مقام، خوبصورتی اور بزنس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں غیر ملکیوں کو اپنے اندر سموتا ہے یہاں پہ ساتھ ایک اور بھی مزے کی بات یہ ہے کہ قطر میں 99 فیصد قطری قطر کے کیپیٹل دوہا میں رہتے ہیں فیکٹ نمبر فائف دوہا میں دنیا کا سب سے لمبا سائیکلنگ پاتھ ہے دوہا میں اولمپک سائیکلنگ ٹریک دنیا میں سب سے طویل سائیکلنگ پاتھ رکھنے کا ریکارڈ رکھتا ہے اس ٹریک کو دوزار بیس میں بنایا گیا تھا جس کی لمبائی تین تیس کلو میٹر ہے اس ٹریک کا نام گنیز والڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے فیکٹ نمبر سیکس قطر میں حکمران خاندان لگا تار انیسن اٹھا سٹ سے اقتدار میں ہے قطر میں ہاؤس آف تھانی جسے شاہی خاندان کے طور پر جانا جاتا ہے تھانی خاندان قطر کا سب سے پاورفل خاندان ہے جن کا نہ صرف قطر میں بلکہ باقی بھی دنیا میں بہت زیادہ سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ ہے تمام قطری لوگ اس خاندان کی ماہی باپ کی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے سائے میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں فیکٹ نمبر سیون دوستو ستمبر دوزار بائیس میں قطر فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا پہلا عرب ملک بن جائے گا یہ میزبانی عرب کے تمام فٹبال کے شائعکینوں کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوگی اور اس ایونٹ کے انکال سے قطر پہلے سے بھی زیادہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ترین ملک بن کر ابرے گا فیکٹ نمبر ایٹ قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے اس ملک کی آمدنی کا زیادہ حصہ پیٹرولیوم اور قدرتی گیس سے آتا ہے دوستو ان دونوں چیزوں کی برامدات ان کی جی ڈی پی کا سٹھ فیصد بنتی ہیں اور قطر اپنے شہریوں کو پوری دنیا سے سب سے زیادہ سستی گیس پروائیڈ کرتا ہے فیکٹ نمبر نائن پورے عرب میں قطر اپنی زبردست ڈپلومیسی کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے قطر ایسا عرب ملک ہے جس کے پوری دنیا کے سبھی ملکوں سے بہت زبردست تعلقات ہیں تو دوستو یہ تھے قطر کے بارے میں چند انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں موسیقی